اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے اس آیتِ کریمہ کے شروع میں جو احکام و مسائل اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے روز ارج کر دیا ہے آج جن قرآنی الفاظ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اعتقاف کا ذکر فرمایا ہے اعتقاف کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو دی گئی ہو بلکہ اعتقاف بہت پہلے سے دنیا میں اللہ نے جاری کیا ہوا ہے اور قرآنِ معظم کی مختلف صورتوں کی آیات میں اس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر فرمایا ہے مثلا آیتِ کریمہ وَإِذْ قَالَ يَا عَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا حَذِهِ التَّمَاصِيلُ اللَّتِ وَأَنْتُمْ لَهَا آكِفُونَ ابراہیم خلیللہ اپنے والد کو مخاطب کرتے ہیں کہ والد گرامی آپ اور آپ کے قوم کے لوگ کیا ان بتوں کے پاس جم جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے اور بحرِ احمر پاس پار کرنے کے بعد جب راہ سے گزرتے ہوئے وادیِ تیا کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان کی قوم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کسی بت کے پاس اعتقاف کیے ہوئے ہیں جم جمع کر بٹھے ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا فَاتُوْ عَلَى قَوْمِ يَا قُفُونَ عَلَى أَسْنَامِ اللَّهُمْ تو اعتقاف کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی مختلف آیات میں کیا ہے خود ابراہیم خلیل اللہ جب خانِ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم خلیل اللہ اور اسمائیل زبیہ اللہ کو یہ حکم دیا انتہر بیتی لطعفین والعاقفین اے ابراہیم اسمائیل اللہ کا یہ گھر جو آپ نے تعمیر کیا ہے اسے خوب پاک صاف رکھئے ان کے لئے جو اس گھر کے تواف کے لئے آئیں اور ان کے لئے جو اس گھر میں اعتقاف کریں تو ان ساری وضاحتوں سے آپ کی خدمت میں یہ بات ہم نے پہنچا دی کہ اعتقاف ایک قدیم ترین عبادت ہے یہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے اللہ نے نہیں دیا ہے بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی اللہ تک پہنچنے کے لئے اللہ کی قربت کے لئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے لوگ متقف ہوا کرتے تھے مگر جیسے ہر عبادات میں افرات و تفریت کر دی گئی کمی بیشی کر دی گئی اور عبادتوں کا رخ اللہ سے ہٹا کر کسی اور طرف مور دیا گیا بتوں کی طرف مور دیا گیا اسی طرح سے اعتقاف میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں ورنہ جن جن شریعتوں میں اعتقاف کی عبادت رہی ہے وہ اسی حیثیت سے رہی ہے کہ جیسے قربانی اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے نماز اللہ کے قریب کرتی ہے اسی طرح سے اعتقاف بھی اللہ کے قربت کا ایک ذریعہ تھا اور بہت خاص ذریعہ تھا بعض مورس میں افراد تفریت ہوئی کمی بیشی کی گئی اور اعتقاف کو لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا اہل کتاب نے اس میں اتنا افراد تفریت اور غلو سے کام لیا کہ بالکل لیا انہوں نے دنیا ترک کیا غاروں پہاڑوں جنگلوں میں بیابان ریگستان میں دنیا سے کٹ کٹا کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں جا کے انہوں نے جم جمع کر قیام کیا بعض نے تو ایسا کیا کہ کوئی ایک گڑے میں پانی ڈلوا کر کیچڑ بنایا اور اسی کیچڑ میں پڑے رہتے تھے وہاں اس طرح سے اعتقاف ہوتا تھا ہندوستان میں اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ایسی بہت سی صورتیں آپ کو مل جائیں گی کوئی کھڑیا بابا ہیں وہ سوتے نہیں صرف کھڑے رہتے ہیں کوئی ایک ٹانگ بابا ہیں وہ صرف ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں تو یہ ان کا اعتقاف ہے اصل میں اعتقاف کی یہ ساری بگڑی ہوئی شکلیں ہیں اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے منع فرما دیا فرمایا اسلام میں کوئی ایسا اعتقاف نہیں ہے کہ انسان دنیا کو بلکل لیا ترک کر دے بیوی بچوں کو چھوڑ دے دنیا سے کوئی علاقہ اور نسبت نہ رکھے اور دنیا کو بلکل ترک کر دے نہ اس کے اچھے میں نہ برے میں شامل ہو اور کہیں جنگل اور پہاڑ میں چلا جائے منع فرمایا لا رہبانیت اسلام کے اندر ایسی رہبانیت نہیں ہے یہ طور و طریقہ نہیں ہے مسلمان کی شان اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی کہ مومن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کے رنج و غم میں حصہ لینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے بیوی بچے ماں باپ محلے پڑوس عزیز و اقارب سب کے حقوق ادا کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور مسلمان کو حکم دیا گیا کہ دنیاوی زندگی میں بھرپور جد و جہت کر کے دنیا سے اپنا حصہ حاصل کریں وابتغو من فضل اللہ اور زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو کہیں قرآن میں اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ اللہ کی قربت کے لئے تم دنیا کو چھوڑ دو مگر چونکہ اعتقاف ایک عالی ترین عبادت ہے اس لئے اس کی شکل اصلی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے باقی رکھا اعتقاف کا لغوی معنی کیا ہے پہلے ہم وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے اعتقاف کی باقیہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے دیکھئے اعتقاف کا لغوی معنی ہے ساری دنیا سے کٹ کٹا کر الگ ہو کر کسی ایک طرف توجہ کرتے ہوئے جم جمع کر کسی جگہ پہ بیٹھ جانا اور آسان مسئلہ ساری دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے ایک جگہ پہ جم کر بیٹھ جانے کا نام اعتقاف ہے یہ اعتقاف کا لغوی معنی ہے اللہ کے رسول کے اعتقاف کی حیثیت کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اس سے پہلے جانئے کہ اعتقاف کی کتنی قسمیں اسلام میں اعتقاف کی تین قسمیں پہلا اعتقاف واجب ہے دوسرا اعتقاف مسنون ہے اور تیسرا اعتقاف نفلی ہے واجب اعتقاف اس اعتقاف کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی کسی ضرورت اور حاجت کے لیے اللہ سے نظر مانے اور اللہ تعالی جب اس کی وہ مراد پوری کر دے تو جتنے دن کی نظر مانی ہے اتنے دن کا اعتقاف کرے نفلی اعتقاف وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں نظر کے اعتقاف اور نفلی اعتقاف کے لیے رمضان کے مہینے کی شرط نہیں وہ مہینے کے کسی حصے میں یا کسی مہینے میں کیا جا سکتا ہے نظر کا اعتقاف جتنے دن کی آپ نے نظر مانی ہے اتنے دن اور نفلی اعتقاف کی کوئی حد نہیں نفلی اعتقاف آپ دو مہینے تین مہینے چار مہینے ایک مہینے پندرہ دن ہفتے بھر دس دن تین دن دو دن ایک دن حتیٰ کی دس پانچ منٹ کا بھی اعتقاف کر سکتے اس کی کوئی حد بندی نہیں اسی لیے علماء نے اپنی تصانیف میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب مسلمان مسجد میں داخل ہو تو اعتقاف کی بھی نیت کر لیا کرے اس اعتقاف سے مراد نفلی اعتقاف ہے تو نفلی اعتقاف کی کوئی حد نہیں تیسرا اعتقاف جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں قرآن میں کیا ہے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَعَنْتُمْ آَقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہ مسنون اعتقاف ہے اور اس مسنون اعتقاف کی دو شرطیں پہلا کی یہ اعتقاف رمضان کے مہینے میں ہوگا مسجد ہونا تو سب میں ضروری نفلی واجب مسنون تینوں اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے مگر مسنون اعتقاف کی دو شرطیں ہیں ایک ہے رمضان کا مہینہ اور دوسرے موطقف کا روزے دار ہونا بے روزے دار اگر اعتقاف کرے گا تو اس کا اعتقاف وہ مسنون نہیں ہوگا بلکہ نفلی ہو جائے گا تو مسنون اعتقاف کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک ہے ماہ رمضان اور دوسرے ہے موطقف کا روزے دار ہونا مسنون اعتقاف بھی تین طرح سے ہے ایک یہ کہ رمضان کے پورے مہینے کا اعتقاف بھی مسنون ہے کیونکہ سرکار دوالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ مبارک کا اعتقاف کیا ہے بیس دن کا بھی اعتقاف مسنون ہے جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن کا بھی اعتقاف فرمایا ہے اور رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف وہ بھی مسنون ہے اور یہی سنت مستمرہ ہے کیونکہ سرکار دوالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کا اور بیس دن کا اعتقاف دوبارہ نہیں کیا ہے اور جب تک آپ دنیوی زندگی میں باہیات رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے کا اعتقاف کیا ہے تو اعتقاف کی تین قسمیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی یہ اعتقاف جو ہے مسنون اس کی شرائط بھی آپ کو بتلا دیں اب یہاں ایک مسئلہ سمجھئے یہ شرائط مردوں کے لیے یعنی مسجد میں اعتقاف کرنا جو اعتقاف کی اصل شرط ہے وہ مردوں کے لیے اب خواتین کیا کریں تو دیکھیں قرآن کے عمومی الفاظ کے اعتبار سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتقاف کریں گی مگر استشنائی صورت یہ ہے کہ جب عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ہی پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں تو اعتقاف کیسے ہوگا تو اعتقاف نہیں ہو سکتا جیسے عورتیں مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور انہیں گھر میں نماز پڑھنے پر مسجد سے زیادہ ثواب ملتا ہے اسی طرح سے معزز حضرات یہ معاملہ بھی سمجھ لیجئے کہ چاہتی ہیں تو اپنے کسی خاص کمرے کو مقرر کر لے اگر خاص کمرہ نہیں ہے تو کوئی اپنے بیڈروم کے حصے میں یا اپنے رائنگ روم میں کہیں پردہ وغیرہ باندھ کر کچھ خاص جگہ کو مخصوص کر لیں یہ جو حد بندی کر دی جائے گی اس متقف باہر بلا ضرورت شرعیہ نہیں نکل سکتی تو اس کا وہ حد کر لینا یا کمرے کو مخصوص کر لینا مثل مسجد کے ہوگا مسجد نہیں ہوگی مگر بہرحال وہ مثل مسجد ہوگی اور خاتون کے لیے بغیر شرعی اور بشری ضرورت کے اس کمرے سے یا اس حد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہوگا سامین اکرام بقیہ مسائل تو انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تفسیری مسئلہ دو باتیں اور ارز کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے دیکھیں اعتقاف میں ایک چیز اور ہے اعتقاف کا جو اسٹیٹس ہے وہ سنت علی کفایہ کا ہے یعنی ایک محلہ ہے اس میں مسلمانوں کی آبادی ہے اور مسجد بھی ہے اور کوئی مسلمان اگر اس مسجد میں متقف نہ ہو تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے اور کوئی ایک مسلمان بھی اگر اعتقاف کر لے تو اس سارے مسلمان اس سے بریوز ذمہ ہو جائیں گے اعتقاف کرنے والے کو اللہ تعالی عجر و سواب دے گا تو اعتقاف کا اسٹیٹس یہ ہے کہ سنت ہے سنت میں بھی سنت علی القفایہ ہے اگر ایک مسلمان بھی کسی مسجد میں محلے کی محتقف ہو جاتا ہے تو سب کو وہ بریوز ذمہ کر دیتا ہے البتہ اسے اللہ سبحان تعالی اپنی جانب سے سبحان تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں ہم جب تک رہیں ایمان اسلام پر قائم رہیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو و آخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمين